بریک کے بعد خوش آمدید وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ الْآيَةِ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوج عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتے ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیئے بیٹھے ہو وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مجھ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو انہیں چونکہ توقع نہیں تھی کہ کوئی ان کے بھتوں کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے اس لیے شروع میں انہیں یہ شک ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی سے نہیں بلکہ مزاق کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بوتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بوت کے سوا سارے بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں جیسا کہ سورہ صحافات آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی میں آنے والا ہے وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بوت خانے میں جا کر سارے بوتوں کو توڑ ڈالا صرف ایک بڑے بوت کو چھوڑ دیا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاری بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بوتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بوت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے بڑے بوت کو چھوڑنے کی مسلحت اس سوال و جواب سے واضح ہوگی جو آیت نمبر 63 میں آگے آ رہا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ ابراہیم نے ان کے بڑے بوت کے سوا سارے بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں آگے اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں مزید فرمایا وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بوتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بوتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک تنز تھا وہ لوگ چونکہ بوتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بوت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداوں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اس تنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بوت کو بوتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بوتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا لہٰذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بوتوں کی یہ گھت منائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو چونکہ یہ واضح طور پر ایک تنز تھا اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود خدا ہی تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے کم از کم وہ تمہیں بتا سکیں اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ یہ کیا قصہ ہوا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل فرما کر کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں آگے اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں فرمایا اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے لیکن مدتوں سے جمع ہوئے عقیدے کو چھوڑنے کی جرت نہ ہوئی لا جواب ہو کر سر تو جھکا دیا لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں اس پر ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ موجزہ دکھایا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈک اور سلامتی کا سبب بن گئی جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مرادف ہے حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت اسی نے پیدا فرمائی ہے اگر وہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو دشمنوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم انہیں اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سورہ انقبوت آیت نمبر 26 سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے تنہا وہی ان پر ایمان لائے تھے تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کی سازش ناکام ہو گئی تو نمرود نے مرعوب ہو کر ان سے تعارض نہیں کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھتیجے کو لے کر عراق سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے قرآن کریم نے کئی مقامات پر شام اور فلسطین کے علاقے کو برکتوں والا علاقہ قرار دیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی تاقید کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی یوں تو یہ قوم بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھی لیکن ان کی جس گھناؤنی حرکت کا قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ ہم جنس پرستی یعنی مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا ہے اس کا مفصل تذکرہ سورہ حود آیت نمبر ستتر تا تیراسی میں گزر چکا ہے آگے اللہ رب العزت نے قوم لوت کا مزید ذکر کرتے ہوئے فرمایا حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا وہ یقینا نیک لوگوں میں سے تھے اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم اطاق کیا وہ وقت یاد کرو جب اس واقع سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مسئبت سے بچا لیا اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور دعود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم اطاق کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی تھی کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت دعود علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریوں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریوں کھیت والے کو دے دے جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے یہ ایک مسالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا اس لیے حضرت دعوت علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے چنانچہ اسے فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا چونکہ حضرت دعوت علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضا مندی سے ایک صلح کی صورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کو عطا کی تھی لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ انہیں ہم نے عطا فرمائی تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین آپس کی رضا مندی سے مصالحت کی کوئی ایسی شکل نکال لیں جس میں دونوں کا بھلا ہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو تابے دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے سورہ سبا آیت نمبر دس میں ہے کہ اللہ تعالی نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا اور وہ اسے جس طرح چاہتے موڑ لیتے تھے اور لوہے کی زرہ اس طرح بناتے تھے کہ اس کے تمام خانے نہائیت متوازن ہوتے تھے علماء کرام نے اس آیت کے اطاعت فرمایا ہے کہ اس میں ہر اس صنعت کے قابل تعریف ہونے کی طرف اشارہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسری کی زد سے بچائے آگے اللہ نے فرمایا اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں ہر ہر بات کا پورا پورا علم ہے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے لے جاتی تھی اور سورہ سبا آیت نمبر بارہ میں مذکور ہے کہ وہ ایک مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور ایک مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں تیہ کر لیا کرتے تھے اور برکتوں والی سرزمین سے مراد شام یا فلسطین کا علاقہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوتے لگاتے تھے شریر جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے اللہ تعالی نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا وہ ان کے حکم سے دریا میں غوتے لگا کر موتی نکالتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے جن کی تفصیل انشاءاللہ سورہ سبا آیت نمبر تیرہ میں آئے گی اللہ رب العزت نے انشریر جنات کے بارے میں یہ تذکرہ فرما کر کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر پانی میں غوتے لگاتے تھے آگے فرمایا اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی وہ بیماری کیا تھی اس کی تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور سے مستند نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی بیماری کے دوران ان کی باوفا بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ ان کے گھر والے ان کو دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی آگے فرمایا تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو دیکھو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے سورہ مریم میں گزر چکا ہے حضرت ذلکفل کا قرآن کریم میں صرف نام آیا ہے ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت اليسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ تھے واللہ آلم اللہ رب العزت نے ان حضرات کا تذکرہ فرما کر آگے فرمایا اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں قصور وار ہوں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس آیت نمبر ستانوے میں گزر چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی کہ جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے انہیں اس میں سے دریا میں اتار دیا گیا اور ایک مچھلی انہیں نگل گئی جس کے پیٹ میں وہ تین دن رہے اس آیت میں اندھیریوں سے مراد مچھلی کے پیٹ کی اندھیریہ ہیں وہاں وہ مستقل اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کنارے پر لاکر پھینک دے اور اس طرح انہیں اس گھٹن سے نجات ملی واقعی کی مزید تفسیر انشاءاللہ سورہ صحافات آیت نمبر 149 تا 148 میں آئے گی چنانچہ آگے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں اور زکریہ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا گیا اس واقعی کی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تا 40 میں گزر چکی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحیٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا یعنی ان کی بیوی بانجھ تھی اللہ تعالیٰ نے ان میں اولاد کی صلاحیت پیدا فرما دی یقینا یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے انہیں اپنی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی بنا دیا تھا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لوگو یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا تم میری عبادت کرو اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں پھر جو مؤمن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی ہے تو جو کافر پہلے مر چکے ہیں انہیں زندہ کر کے ابھی ان کا حساب کیوں نہیں لے لیا جاتا یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس سے پہلے کسی کا زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جانا ممکن نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے فسلتے نظر آئیں گے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی اور اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج کے وحشی قبیلے بہت بڑی تعداد میں دنیا پر حملہ آور ہوں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہر بلند جگہ سے فسلتے ہوئے آ رہے ہیں چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے فسلتے نظر آئیں گے آگے فرمایا اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہم اس چیز سے بلکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم دھائے تھے اے شرک کرنے والو یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے پتھر کے جن بطوں کی یہ مشرقین عبادت کرتے تھے ان کو بھی سزا کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ اس بات کا عملی مظاہرہ کیا جائے کہ جن بطوں کو تم خدا سمجھتے تھے وہ آخر کار کتنے بے بس ثابت ہوئے چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک مؤمن ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ اس کی سرسراہت بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگی نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے یعنی آخرت میں ساری زمین پر کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ہی کو ملے گی بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو پھر بھی اگر یہ لوگ موہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور بے شک اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے محترم ناظرین یہاں سورہ انبیاء کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا آگے سورة الحج شروع ہو رہی ہے اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ سورة الحج کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی